بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ملتانی مٹی بیس سن اور چاول کے آٹے سے بننے والا ایک ایسا فیس ٹیک شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹ کر دے گا آپ کی سکن کی بلڈ کی سرکولیشن کو بھی بہتر کرے گا سیاہ تھبے اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ اگر آپ کی سکن پر داگ تھبے ہو گئے ہیں اور اگر آپ کی سکن پر ایکسٹرا اوئل ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور یہ تینوں چیزیں جب ہم ایٹ کریں گے اور اپنا فیس پیک ریڈی کریں گے تو یہ آپ کے فیس کو بہت ہی زیادہ چمکدار اور گورا بھی کریں گی تو گرمے میں بہت سارے لوگوں کی سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ٹیننگ ہو جاتی ہے دھوپ میں جانے کی وجہ سے رنگ بہت ہی زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو میری آج کی خاص ریمیڈی ان سب کے لیے ہے جن کو یہ پروبلمز ہیں تو چلیں جی بس سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو لیکن یہاں پر میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر نیو ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہے تو چیس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا بیسن بیسن کا میں نے یہاں پر ایک چمچ لے لیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ اس ریمیڈی کو آسانی کے ساتھ دو سے تین منت کے لیے سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سیف کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ جو ہے ایک ساف سطرے سے بول میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد چی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک ہی چمچ چاول کا آٹا ایک چمچ چاول کا آٹا ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ملتانی مٹی کا تو ملتانی مٹی کا بھی میں نے یہاں پر ایک ہی چمچ لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ملتانی مٹی جو ہے ہماری سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرنے میں مدد کرتی ہے ہماری سکن پر اگر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہاں پر ایک چمچ ملتانی مٹی کا ایڈ کرنے کے بعد میں اس سارے مکسٹر کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو جی یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ملتانی مٹی جو ہے وہ ہماری سکن سے ایکسٹرا آئل بھی نکالتی ہے اور اس کو کم کرنے میں مدد بھی کرتی ہے اور آپ کی سکن پر اگر کسی بھی قسم کے کیل مہاد سے یا پھر بہت ہی زیادہ پیمپلز وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس کو بھی کم کرتی ہے اور اس میں جو ہم نے بیس این ایٹ کیا ہے وہ ہماری سکن کو کلیر کرتا ہے فریش کرتا ہے اور ہمارے کلر کو بھی بہت زیادہ فیر کرتا ہے اور چاول کے ہٹے میں تو سب کو ہی پتا ہے چھوٹے چھوٹے سے جو ضررے ہوتے ہیں وہ ہماری سکن پسٹ کبنگ کا کام دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب میں اس کو ٹرانسفر کرلوں گی ایک کنٹینر میں اچھا جی آپ اس پیٹر کو ایک سے دو منت کے لیے آرام سے سیف کر کے رکھ سکتی ہیں اور جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو جس چیز سے میں آپ کو بتاؤں گی اسی چیز کے ساتھ آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور اپنے فیس پر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو میں نے صرف یہاں پر اگزیمپل کے طور پر ایک ایک چمچ لیا ہے آپ اس کی کوانٹریٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اس کو سیف کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو جہاں پر بھی رکھنا ہے means کہ اگر روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے تو بس آپ نے دھکن کو ٹائٹلی بند کر کے رکھنا ہے کوئی بھی نمی وغیرہ اس میں نہیں جانی چاہیے اور اگر فریچ میں بھی بند کر کے رکھنا ہے تو فریچ میں بھی آپ نے دھکن کو ٹائٹلی بند کر کے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی نمی وغیرہ بیچ میں نہ رہے تو اب جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی مکسنگ کس سے کرنی ہے تو جی یہاں پر میں نے تھوڑا سا مکسچر جو ہے ملتانی مٹی بیسن چاول کے آٹے کا نکال لیا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ آپ نے اس کی مکسنگ کس سے کرنی ہے تو مکسنگ آپ نے جو اس کی کرنی ہے جی وہ کرنی ہے کچھے دودھ کے ساتھ کیونکہ کچھے دودھ میں بہت زیادہ مقدار میں لیکٹک ایسٹ موجود ہوتا ہے جو آپ کی سکن پر اگر کسی بھی قسم کی ایریٹیشن ہوتی ہے یا پھر آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کے ریشت وغیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو کم کرے گا تو یہاں پر کچھا دودھ ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی جی آدھا لیمن سو جی لیمن آپ نے اس میں لازمی ایٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن پر جتنی بھی میل کو جیل جم چکی ہے یا پھر آپ کی سکن پر ڈرٹ ہے یا پھر بہت زیادہ ٹیننگ ہو چکی ہے تو وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو سکے تو جی یہاں پر آدھا لیمن ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس مکچر کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی تو یقین کریں کہ اس فیس پیک کے اتنے اتنے زبردست ریزرٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو پہلی دفعہ میں یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریزرٹس ملیں گے آپ کی سکن پر جتنی بھی ٹیننگ ہے اگر آپ کا کلر جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے گرمی کی وجہ سے دھوپ میں جانے کی وجہ سے چولے کے آگے کام کرنے کی وجہ سے تو یہ آپ کو بہت ہی تھنڈا اور سودنگ سا ایفیکٹ بھی دے گا بس آپ نے انہی چیزوں کے ساتھ اس کی مکسنگ کرنی ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی لمس وغیرہ جو ہیں بیچ میں نہ رہ جائیں تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ملتانی مٹی جو ہے وہ سکن کے کلر کو نکھارتی ہے یا نہیں تو جی ہاں ملتانی مٹی سکن کے کلر کو بہت ہی ایکسٹرا فیر کرتی ہے آپ کی سکن پر جتنی بھی پگمنٹیشن ہوتی ہے داگ دھبے وغیرہ یا پھر آپ کی سکن پر جھائیاں ہیں تو یہ اس کو بھی امپروف کرتی ہے ملتانی مٹی نہ صرف آپ کے کلر کو نکھارتی ہے بلکہ سورج کی تپیش اور پگمنٹیشن وغیرہ کو بھی دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس میں بہت زیادہ بلیچنگ خصوصیات بھی موجود ہوتی ہے جو ہماری سکن کے کلر کو بہت ہی زیادہ فیر کر دیتی ہے تو یہاں پر جی جب تک میں اس مسٹر کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیتی ہوں تب تک آپ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو بھی پرس کرتے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے ساری نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہے ہیں تو یہاں پر بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے اس کو اپلائے کرنے کی تو اپلائے آپ اس کو کسی بھی برش سے چمت سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے کر سکتے ہیں اور جی اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ڈرائی ہونے دینا ہے اور بہت اچھے سے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے نورمل پانی کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی فیس واش کسی بھی کلینزر کی یا پھر کسی بھی سکربر کی ضرورت فیل نہیں ہوگی تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا بہت اچھے سے اپلائے کر لیا ہے آپ اس فیس پیک کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ڈیلی یوز نہیں کرنا چاہتے تو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی اس کو اپلائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت زبرتست ریزرٹس ملیں گے تو آئی ہوف سو آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریمیڈی چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا میرے چینل پر سکن کیر مینیکیور پیڈی کیور اور ہیئر سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں ملتانی مٹی پیسن اور چاول کے آٹے کا یہ فیس پیک اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اللہ حافظ